السلام علیکم خواتین و حضرات میں محمد زین انجم جرمنی کے شہر ارلینگن سے آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں دکھانے والا ہوں کہ آج مجھے الحمدللہ اپنٹمنٹ مل گئی ہے لینڈورٹ کی طرف سے کہ آج میں آ کر کانٹرکٹ کر سکتا ہوں اپنی اکوموڈیشن کا سو اس وجہ سے میں اس ٹائم روڈ پر کھڑا ہوا ہوں اور بس کے انتظار کر رہا ہوں اور امید ہے کہ بس آج چلدی آ جائے گی کیونکہ ساڑھے چار ہو چکے ہیں اور ساڑھے چار ہونے کی وجہ سے مجھے کیونکہ پانچ بجے پہنچنا ہے سو اس وجہ سے میں تھوڑا سا جلدی انتظار کر رہا ہوں کہ آج ہے آج ہے آج ہے اور میں جلدی سے پہنچ جاؤں تائم پر پہنچنا چاہیے مجھے اوڈو یہاں سے وہ زیادہ دور نہیں ہے جیسے کہ لازت آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں کہ میں وہاں یہاں پیدل واپس آیا تھا تو پیدل بھی واپس آ سکتا ہوں بٹ اکثر ایسا ہوا ہے میرے ساتھ پہلے دن جو تھا جرمینی میں اس میں ہوا تھا بیٹس کے میں نے بس کے انتظار نہیں کیا میں نے کہا کہ یار میں پہلے چلا جاؤں گا اس سے اور میرے ہاتھ پر ویڈ بھی تھا اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ بس وہیں پہ جائے گی یا نہیں تو میں نے گوگل میپس کو یوز نہیں کیا سو اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ میرے پیدل چلنے کے دوران دو بسے مجھے کروس کر کے چلے گئی ٹھیک ہے اس وجہ سے آج میں یہ کرنے والا ہوں کہ میں تھوڑا سا ویٹ کر لیتا ہوں کیونکہ امید ہے کہ بس آ جائے گی سو ونس بس آ جاتی ہے تو پھر جو سفر ہے وہ تھوڑا جلدی ہو جائے گا کیونکہ اگر میں یہاں سے پیدل نکلوں گا بھی تو میرے پیدل پہنچنے سے پہلے ہی میرا خیال ہے کہ ایک منم ایک بس تو مجھے کروس کر کے ہی جائے گی سو میں ویٹ کرتا ہوں انشاءاللہ بس ابھی آ جائے گی اور پھر میں ٹائم لی پہنچ جاؤں گا ملتے ہیں آپ سے کچھ دے رہے بائی دہ وے جب تک میں بس کے انتظار کر رہا ہوں تو تب تک میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ میں بنانے والا ہوں آلو انڈے لیکن اوڈو میرا بہت زیادہ موڈ تھا لیکن پھر بھی میں اس سالن کو نہیں بنایا اور ٹرائے نہیں گیا تو آج میرا ویسے پلان یہ ہے کہ میں اپنی اکوموڈیشن کو فائنلائز کروں گا اس کے علاوہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک مارکٹ چلا جاؤں ایک مارکٹ بسیکلی جن کو نہیں پتا وہاں سے آپ کو حلال فوڈ مل جاتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حلال فوڈ اور چکن سپیشلی وہ لے آؤں وہاں سے اور اس کے علاوہ مجھے کچھ گروسری بھی کرنی ہے تو لیٹس سی اس ویڈیو کے اندر کتنا پوسیبل ہے تو میں کوشش کروں گا ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو لیکن اگر ہو جائے گی تو پھر bear with me کوئی مسئلہ نہیں ہے سو پیچھے میرے بس آ گئی ہے تو اب مجھے بھاگنا چاہیے بھاگنا نہیں ہے ویسے ساتھ ہی سٹیشن ہے سو بس آ گئی ہے اور اب ہم چلتے ہیں اپنی destination کی طرف اوکے سو 4.34 ہو چکے ہیں اور میں بیٹھ کر دو سٹاپس آگے سفر کر چکا ہوں لیکن آج ہوا کچھ ہوں کہ میں دوسری بس میں بیٹھ گیا ٹھیک ہے شکر اللہ کا الحمدللہ وہ بس مجھے زیادہ دور نہیں لے کے گئی بلکہ جہاں پر میں تھوڑا سا چل کے نیچے کی طرف آتا تھا وہ اس طرف لے آئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر مجھے جانا چاہیے تھا میری منزل کے تھوڑا سا زیادہ قریب وہ بس لے کے آئی کیونکہ لاسٹ میں جس بس میں ٹریول کیا تھا اس نے مجھے ایک سٹاپ پیچھے ہوتا دیا تھا کیونکہ اس کو لیفٹ ٹرن کرنا تھا اور یہ والی بس رائٹ ٹرن کر کے میری ڈیسٹینیشن کی طرف آگئی سو الحمدللہ یہاں آپ منظر دیکھیں آج بادل جو ہیں وہ کافی ڈارک ہے اور یہاں بارش بھی ہوئی ہے اور ہو سکتے کہ مزید بارش بھی ہو جائے لیں ہنے ملتا کسٹ ملتا کسٹ ملتا کام ملتا کسٹ موسیقی آپ اس علاقے کے اندر سکون محسوس کر سکتے ہیں بالکل خاموشی جس دوست نے اس ریزیڈنشل ایریا کا بتایا تھا اور اس اکوموڈیشن کا بتایا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ تم ابھی سے ریٹائرمنٹ والی لائف جی رہے ہو کیونکہ اگر آپ یہ جگہ دیکھیں یہ خاموشی دیکھیں یہ سکون محسوس کر سکیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہی سکون ہے جو آپ اپنی ریٹائرمنٹ لائف میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پور سکون جگہ جہاں پر آپ اپنی لائف اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں سو لیٹس کو اگر آپ پر دیکھیں اندھیرہ ہونے والا ہے سو یہاں سے جب میں واپس جاؤں گا تو یقیناً اندھیرہ ہی ہوگا دا بائک ونس اگین سو جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب میں واپس جا رہا ہوں گا تو یہاں پر فل اندھیرہ ہو چکا ہوگا اور بلکل ایسی اندھیرہ ہو چکا ہے اور پہلے بھی یہ جگہ پور سکون تھی اور اب بھی بلکل اسی طرح یہ جگہ پور سکون ہے فرنڈ کیم میں اس وجہ سے ہون نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس ٹائم میں نظر نہیں آنے والا سو اٹس بیٹر کہ اگر میں بیک کیم میں ہی آپ کو ویو دکھا دوں اور آپ سے باتیں کر لوں تو اس سین کچھ ایسا ہے کہ میں نے ان سے بات کی ہے وہ آئے تھے لینڈ لڈ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ کانٹریکٹ ہو گیا اور اس کانٹریکٹ کے مطابق مارچ سے مجھے اکاموڈیشن جو سپیسفک روم ہے وہ مل جائے گا لیکن کیونکہ ایک سٹوڈنٹ ہے جو کہ پاکستان جا رہا ہے یہاں سے فیب میں سو اس وجہ سے میں فیب میں ہی موو کر جاؤں گا اس اکاموڈیشن میں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو اکاموڈیشن ہے وہ فیب سے آ جائے گی اور میرا جو مسئلہ ہے اکاموڈیشن کا وہ الحمدللہ حل ہو گیا ہے سو الحمدللہ اب ہم چلتے ہیں واپس اور اب وہ ٹینشن الحمدللہ ختم ہو گئی ہے کہ اکاموڈیشن کیسے ملے گی اور کب ملے گی اور یہ کہ مجھے جو باقی پروسیس ہے سیٹی ریجسٹریشن کروانے کا اور اپنے آپ کو یہاں پر ریجسٹر کروا کر اپنی انشورنس کارڈ بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے کا جو پروسیس ہے وہ جو سٹارٹ ہوگا وہ تب ہوگا جب میں فیب میں پہنچ جاؤں گا کیونکہ لینڈلورڈ نے یہ کہا ہے کہ جب آپ یہاں پر آئیں گے تب ہم آپ کو ریجسٹریشن کا بیسکلی وہ فارم آپ کو دے دیں گے سو اس وجہ سے مجھے ابھی آل موزڈ ٹونٹی ڈیز ویٹ کرنا پڑے گا اور ٹونٹی ڈیز کے بعد میں اس پروسیس کو سٹارٹ کر سکوں گا سو ڈیٹس این اپ ڈیٹ سو فائنلی میں اپنی اکاموڈیشن کے باہر پہنچ چکا ہوں اور میں الحمدللہ اپنا کانٹریکٹ کر رہے ہوں اپنی اکاموڈیشن کے لیے سو ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ